اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل وصحابہ وبارک وسلم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلی رکدہ تممی لسانی ویقف وکولی محترم سامین ازرات السلام علیکم سامین ازرات آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شوٹی بارڈ کے حوالے سے زمانتی مچلکے کیسے جمع کرائے جاتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے اور جو شخص زامر بنتا ہے اس کی کیا کیا رسپونسیبیٹیز ہوتی ہے اور زمانتی مچلکہ جات کو واپس لینے کا کیا طریقہ کا ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے اکثر اور بیچتر سنا ہوگا کہ فلان شخص نے کسی شخص کی زمانت دے دی کسی شخص نے اس کی کوئی شخص کے خلاف ہوئی داری کیس ہوتا ہے یا کوئی دیوانی یا ایسا جس میں کورس آرڈر کر دیتی ہے بعض اوقات فیملی کورس میں بھی ڈگری ایڈیوپیشن میں فیملی کورس بھی آرڈر کر دیتی ہیں زمانتی مچلکہ جات کے حوالے سے تو ایسے مختلف کیسوں میں زمانتی مچلکہ جات استعمال ہوتے ہیں یہ ترم تو آج ہم بات کریں گے کہ زمانتی مچلکہ جات کیا ہوتے ہیں اور کس حوالے سے اس کا کیا کیا کرتا ہے تو ناظرین اکرام زمانتی مچلکہ جات اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوا کہ جیسے کہ پچاس دار کا کسی نے مچلکہ جمک رہا ہے کسی نے لات روپے کا بیل بونڈ جمک رہا ہے کسی نے مختلف اماؤنٹس کے جو اکارڈنگ تو کوڈ ڈریکشن ہوتی ہے اس کے مطابق جمک رہا ہے مچلکہ جات تو اس حوالے سے کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ زمانتی مچلکہ جات سے مراد ایسی چیز جس کے عوض ایک شخص دوسرے کی زمانت دے یا شوٹی بگر الفاظ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا زامن بنے زمانتی مچلکہ جس کو انگریزی زبان میں شوٹی بھی کہا جاتا ہے ایک قسم کی زمانت ہوتی ہے جو ایک شخص ملزم کے لیے دیتا ہے پچاس آر یا لاکھ روپے دیتا ہے جتنے کا بھی کورس آرڈر کرتی ہیں اتنی مالیت کے زمین کے کاغذات یا اس مالیت کے بانڈز عدارت میں جمع کروایا جاتے ہیں اور وہ تب تک اس کے پاس رہتے ہیں جب تک کہ وہ کیس کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا یا جب تک کہ وہ اس کو منصوب نہ کر لیں واپس نہ لے لیں تو وہ زمانت جات جو ہے وہ رہتی ہے قانون کی نظر میں کوئی شخص اس وقت تک مجرم نہیں کلاتا جب تک وہ مجرم جرم کے ٹرائل کے ذریعے ثابت نہ ہو جائے مطلب وہ پہلے منظم تو رہتا ہے جو اس نے افینس کیا ہوتا ہے وہ افینس ثابت ہونے پر وہ اس کو کنوکٹیڈ ہو جاتا ہے ادر وائز وہ ایک قسم کا بے گناہ شخص تصور کیا جائے گا اس لئے قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پر الزام لگاتا ہے تو پولیس اس کے گفتارے کر لیتی ہے جب اس کو پولیس ارسٹ کر لیتی ہے تو جب تک ٹرائل چلتا ہے اس کو جیل میں رکھنا انصاف کے تقاضیوں کے منع پری ہے کیونکہ قانون یہ بھی کہتا ہے ایک گرنٹی سے لے کے دوسری گرنٹی جاتی ہے تو وہ ملزم جو ہے وہ کورس کے آرڈر کے مطابق بیل گانڈز کو جمع کراتا ہے جب اس کی بیل ہو جاتی ہے جب وہ ٹرائل مکمل ہوتا ہے اگر وہ شخص مثال بدل پر اگر کوئی شخص جیل میں دو سال رہتا ہے تو وہ جب ٹرائل ہونے کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے تو وہ جو دو سال کا عرصہ اس نے جیل میں گزارا ہوتا ہے اس کا اس کو کوئی آرڈرنیٹ نہیں ملتا کیونکہ وہ کیس میں تو مین میں بری ہو گیا لیکن وہ جو دو سال تین سال جو ٹرینئر اس نے جیل میں گزارا تھا اس کا کوئی آرڈرنیٹ نہیں ملے گا تو اس کے لیے بیل بانڈ جو ہیں وہ کورس نے بیل کا لا رکھا ہوا تاکہ کانون میں موجود ہے کہ اس شخص کو بیل دی جائے تاکہ اس کو جب تک ٹرائل پر ثابت نہیں ہو جاتا کنویٹیٹ کے لیے تو تب تک کیس جب تک ثابت نہیں ہوگا تب تک وہ بیل میں رہے گا پر رہا کر دیتی ہے اب جو شخص زامن بنتا ہے تو اس کی کیا رسپوسیبلٹی ہوتی ہے جو شخص اپنی زمین کے کاغذات عدالت میں رکھوا کر ملزم کا زامن بنتا ہے اور اس پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ اگر وہ اس ملزم کو پابند کرے کہ وہ پولس کے ساتھ تفتیش میں تامن کریں اور ہر پیشی پر عدالت آئے اب اگر ملزم پولس کے ساتھ یا عدالت کے ساتھ تامن نہیں کرتا اس کی حکم عدولی کرتا ہے اس کی حکم پر عمل درامہ نہیں کرتا جیسے کہ اس کو ڈیٹس پر پہنچنا ضروری ہے پیشی تاریخ پیشی پر اس کو پیشنا ضروری ہے اگر وہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہوا جیسے کہ اس کے لئے بھی اس کو کوٹ کو بتانا ضروری ہے جیسے بیماری ہے یا دیگر کوئی ایسا میٹر ہے اس کے لئے وہ اپنے کونسل کے تھرو ایک اپلیکیشن دے گا یا کوٹ کو اسیسٹ کرے گا کہ آج کے دن میں کوٹ میں امروز پیشی تھی اس بیسے میں پیش نہ ہو سکا تو اس کی ریزن بتایا گا کوئی میڈیکلی فٹنس ہے یا کوئی اسی انس ہے اس کو وہ جب کوٹ اس بات پر مطمئن ہو جائے گی تب ہی اس کو ریلی مل جائے گا کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ پر پیش ہو جائے اثر وائز اس گرنڈر کی یہ ذمہ باری ہوتی ہے کہ اس شخص کو وہ وہاں پچائے اور اس نبزے جو اس کا عدالتی پروسیجر ہے اس کے اندر عدالت کے حکامات کے اپابند کرے اب عدالت میں جو وہ بیل بورڈ جمع کروایا جاتے ہیں اس کو ضبط کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے اگر وہ حکم عدولی کرتا ہے تو وہ اور ایک اور بات ہے کہ اس میں جہاں زمین کے کاغذات کو زمارت رکھوایا گیا ہے جو زمین بطور گرنٹی زمارت رکھی گئی ہے وہ آگے سیل آؤٹ بھی نہیں ہو سکتی اور اور اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اگر ملزم بلکل مفرور ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کیس میں پیش نہیں ہوتا ٹرائل میں تو وہ کورس کے پاس اختیارات ہیں جورسٹکشن آف کورٹ ہے کہ وہ چاہے تو جو گرنٹر ہوتا ہے اس کی زمین کو کر سکتے ہیں اس کے خلاف ورنٹ جاری کر سکتے ہیں نون وینیبل اور اس کے خلاف کارونی چارجوئی کا رائٹ ہوتا ہے اب جس کے بعد میں آپ کو تو تھوڑا سا مورت اثر یہ بتاتا چاہوں کہ زمانت واپس لینے کے کیا ہوتا ہے تو زمانت ہی اگر کوئی شخص کسی شخص کی زمانت دائر کر دیتا ہے وہ اس کی زمانت دھوڑی آتی ہے وہ اس کا گرنٹر بتا ہے کورٹ میں اپنی زمین کو فکلا دیتا ہے اس کی زمانت کے طور پر شورٹی گورٹ کے طور پر تو جو چیز اس نے جمع کرائی ہوتی ہے اس کو واپسی لینے کا ایک طریقہ کار کورٹ پروسیجر ہے اس کے لیے وہ ایک اپلیکیشن کورٹ میں جمع کرائے گا کہ میں اپنے موچنگوں کو واپسی لینا چاہتا ہوں اس میں ریزن بتائے گا جب کورٹ کو مطمئن ہو جائے گی اس بات پر کہ یہ شخص جو ہے اصل بلزن نہیں پیش ہو رہا اور وہ اپنی گرنٹی واپسی لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی کورٹ آرڈر کے مطابق گرنٹی واپسی لے سکتا ہے تو ناظرین اکرام یہ تھی بیل باؤنڈ کے حوالے سے آج ہم نے تھوڑا مختصر انداز میں آپ کو بتانی خوشی کی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پینڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اگر ہمارے ویڈیوز کی حوالے سے ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہمیں اپنے مختلف مشوروں سے مختفید کرتے ہیں ہم تمام وائس آف لائر کی ٹیم آپ تمام دوستوں کے بہت مشکور و ممنون ہیں اور میں لاست میں آپ کے لئے وہی کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی لیگل میٹر ہوتا ہے تو آپ اتنے کونسل سے رابطہ کیجئے گا کیونکہ کونسل ہی ایک ایسا شخص ہے جو کوٹ کو بہتر انداز میں اسیسٹ کر سکتا ہے اور آپ کو اس مسائل سے چھوڑکارہ دلا سکتا ہے اور لاست میں آپ کے لئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو آپ کی فیملی مبران کو اپنے افزومان میں رکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے افزومان میں رکھیں پاکستان ملتا باہر